ہمارے ذہنوں میں جو بیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے، کامیابی جائداد سے، کامیابی کاروبار سے، کامیابی شہرت سے، کامیابی اقتدار سے، یہ بیارات ہیں۔ جو جتنا دولتمند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بہت کاروبار جمع لیا کامیاب، جس نے بہت جائداد بنانی کامیاب، یہی ہیں اصل میں ساری بسکی گاٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھانگوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی، یہ ہے اصل شہر جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواسیب الحق سے، تواسیب الصالح سے، آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو منٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پرپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمرود بہت کامیاب تھے، کامیابی ان سے نہیں ہے، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، اور دنیا میں دب دبا اور استدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسد ہے، برباد ہے، اور ابو ذر غفاری کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھوپڑی تک نہیں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، حضور نے فرمایا ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، جو کسی محفل میں دانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملیں۔ جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار کریں، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے، کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھنے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے، یہ ہے فرق، یہ جان لیجئے اچھی طرح، اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، وہ بڑا محل ہے، دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے، تو بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سنناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گلر گئی، ایک دفعہ آسان کے اندر اجتیارش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں، کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو، ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو، اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس حیث ہے، یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید میں بارہ آپ دیکھیں، اولائکہ ہم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، آج ہی اپنے نماز میں وہ آیات سنیں، اے ایمان والو رکو کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو، اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو کامیابی کن چیزوں سے ہے، یہ ہے سب سے بڑا سبق، یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، تھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دور کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکٹر بدل جائے گا، آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہا ہے، یہ کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی، جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال تو اس سوار کسی ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھیرتا ہے، سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں ہے، کسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کُن فِي الدنیا کا اِنَّكَ غَرِيبٌ وَنَوْعَابِرٌ وَسَبِينٌ، حضور فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہیں، اِنَّا لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّقِ یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے؟ اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر دکھ لیں گے تو برف آپ کے کپروں پر جم جاتی ہے لگتے، تو آپ جھٹکتے ہیں کپروں کو تاکہ برف پڑ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں باہر سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور محصر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے، چبک دبک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چبک دبک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہیں، یہ لفظِ گم پر اقبال کا مشہر یاد آگیا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ کال دے، جو مارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، لہذا تازہ کرتے رہا کرو پھر یاد کرلو، پھر تازہ کرلو، اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی سروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائے دار سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل سالح سے، کامیابی ہے تواصیب الحق سے، کامیابی ہے تواصیب السم سے، یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواسے ہیں۔ موسیقی